سامنی جڑے انہوں نے حد فری ہو جانگے اور کھل کے لٹن گے تو انہوں ڈاکو چور وَقَدُ نَحِنَا نَعَنَا الْكِتَالِ فِيَا دوسری یہی کہیں گے رنابسانوں اس جانگی سے منع کیتا گیا لیں وَحَاذَا مُخَالِفِ الْأَمْرِ بِلَقْزِ الْأَعْدِ سُخَائِنْتَا تو امامِ طبری فرموئے تو دین پریاست کہ بدماشاں سے حد فڑو اس پاروں میرے بزرگو دوستو انہوں نے سیاسی کرنا سیاسی نو برا کرنا یہ دین دے خلاف بہت بڑی سادش ہے جنہوں نے سیاسی کرنا خدا جا بندیا صحیح بخاری اور مسلم پر سیاسی تنبیاء کر دے لفظی حضور نے سیاسی تا فرمایا کہ بنی اسرائیل کانت تسوس و ملنبیاء کہ بنی اسرائیل کی سیاسی نبی کرتے کلہ محالہ کا نبی ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا سیاست کی ہے ملکی انتظام اے تے اپنے کوئی کنڈینہ سے ہرہ پھیری جانا سیاست ہے ایک کنجرہ نے ایک بات بنائی تجارت دا مانا ہرہ پھیری تجارت دے خرید و فروخت اگر وہ دے کوئی جوا کھیل دا ہے سود کھان دا ہے دوسرے توکے کر دا تجارت دے لفظہ گنا نہیں وہ دے اپنی حرام بڑی تجارت دے صرف خرید و فروخت سیاست کی امور مملک اور ریاض معاملات نو درست رکھنا کہ ریاض جڑیے نو تنگی نا بکھنی پہ ظلم نہ ہوئے خلق خدا رامنا لفظ ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی سیاست انہوں نے انبیاء کر دے تھی جب میں ایک ٹھوات اندازی دوسرا چارے سنبھال جائے اندازی ہون فا آپ نے گنگانا خاتم الانبیاء میں پیغمبر خدا آخری نبی ہیں وسائل کون و خلافات ہون نبی نہیں ہوں گے خلیفے ہوں گے خلیفے امدی سیاست کرنے گے اس طرح امام ابن تحمیر امتر علی پوری کتاب السیاست شریع فی اصلاح ریع کہ رین ٹھیک رکھنے واسطے شریع سیاست دین کی انتظام بس یعنی کئی ایسے اچھے امدہ لفظ ہے جنہوں نے خلاف ہے نا پروپ گنڈا کتاب تقریری کا انماروی کرنے نا میری باپ یہ سیاسی نہیں اللہ جب بندہ تیرے موں سے تھکنا چاہیے تو دین سے بنیادی مسئلے نہیں آنا وہ سیاسی ملک کا انتظام نہیں ٹھیک کرنا ریاض حالات درست نہیں کرنا اسلام کی ہے انہیں کتابیں درست نہیں ضرور نہیں کی ہے اس باروں قرآن مجید انہوں کو کھلی اکھا نہ بیکھے زیادہ لمبی جوڑی ایک وری گزر جائنا یہ صاف کتاب درست نہیں ہے بھی غلامہ اور محکومہ نہیں لی آئی کسے دے مطاعت رہنوالے ہیں اور کسے دوسرے دے زیادہ سایہ زندگی جو ظاہر لڑی یہ دے ایک حرب بھی نہیں یہ پوری کتاب آزادہ دی ہے حاکمہ دی ہے یہ دس دیگر ہے پہ عدالت بیٹھے ہونگے اس طرح فیصلے چونگے ایڈاں گواہ گواہی دین ہونگے اس طرح شہادت دین گے اس طرح لوگوں دے ہاتھ کٹے جانگے زانی جڑے ہونگے کوڑے لگنگے ایس طرح زکاعت اور ٹیکس پسولے جانگے ایس طرح تقسیم ہونگے ایس طرح دوسرے ملکانہ تعلقات رکھے جانگے جانگیتے ہوگی پوری کتاب ہی کٹی ہے حاکمی دی میں دنہ فاروق ہیڈرے ٹھیک ہے نو مسلم دی برطانیہ دی مسجد جو نے بلایا کہ فاروق صاحب تسیل پکڑیر کرو اسلام دیندہ سے نو بڑی پتہ دی گل گئی انہیں کہا یار مسلمان دی کتاب قرآن مجید بہت تارہ مغردے سے خامی رہ گئی سارے کھنڈ کا توبہ توبہ یار فاروق ہیڈرے ہونڈوی مسلمانوں کے کفر بکنڈیا کبرا آگیا انہیں کہا نہیں ہے وہ کر کی رہا قرآن دی تاریف کر رہا اسی بظاہر زم سے نظر ہے ہونڈا اسی برائی کر رہا مگر در پردہ تاریف انہیں کہا اس کتاب خامی ہے میں نے اس کتاب غلامہ واسطہ کوئی تلقین نہیں دی کہ کافر راج کر دے رہا تھے تسی بنا ملکان تھے عرام نہ زندیاں گزاری جاؤ دو سو سال انگریز راج کر دے تھے چوڑے مغرد سے چل دے رہا کوئی جہادی تاریخ نہ اٹھے کوئی تسی جانا قربان نہ کرو قرآن میں نے یہ کتاب بھی نظر ہے غلامہ نہیں کوئی درس اٹھے علماء اخبار انہیں پھر تنزے تولہ کیا دین ان غلاموں کا یہ مسئلہ کیا کہ ناکسہ کتاب کہ جان دھڑا ہے نا نمازان روزانہ ککھنی بنا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگاہ بانے ہی تو کچھ بھی مراقبے ہار بنے اکھا میٹیاں اے ہمارشتے پہنچ گیا میرا مکام میں کھو جی کرسی تو بھی لنگ ہے بیٹھا اٹھے یہ تکے کاندے ہا کافر راج کرن دے اے ارشتوں کے لنگن دے دیو کوفی جی حد ہوئی ہے قرآن مزید دنیا جو حکمرانی لیا ہے پورا کتاب دا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون چلے اور زمین دلیت سے خدا جی حاکمیت ہوئے شریعت مطابق فیصلے اور شریعت کوئی ظلم نہیں دیر نہیں ایک کار پرسوں پڑیا یعنی دین تو انہیں بے خبری بیرسل زفر اللہ انہیں آگیا یار اسلامی حکومت آگئی نہ کوئی تفریح ہونی ہے نہ کوئی خوشی جی گال ہونی ہے لوگ سرے بسے ہونے اور کیلے اسلام نے چلوئے دس ہے اور برسل صاحب تسی کھڑی پڑے ہوندے تو انہوں پسا ہوندہ دین چاہی جی کوئے لائے گی ٹھیک ہے تسی کوئی بڑھا بے رہا ہوندہ کیوں ملے حاصلے کھیر دے وہ بڑھے لاپنا کسور ہے دین کا کوئی کسوری نہ دینے ہو جائے سرے بسے دین خوشی نہ پڑیا اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو کچھ کیتا حضرت امام شیخ اکبر مہدینہ بہری آج مولی کو کرے یعنی حضرت توبہ توبہ رسول کریم اپنی دینہ دول گائی صحیح حدیث یعنی امام عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفریغی کرے صحابہ نو اکھا کہے چلے جاؤ امام دینہ دول لائی امام فرموزیاں میرا جسم اسے پتلا دبلہ تھی میں آجے موٹی ہی تھی نکل گئی اگے حضور ہار گئے پھر کچھے وقت آیا رسول ہے کہ اے میں انہوں کہہ رہا میں نہیں کرتا مولی کی کرتا پھر دیکھ مگر پیغمبر خدا بھامر ہے صحیح بھائی حضی حضرت دین کدھو لوگانا ہم سر بس کے رہا پابندی جہاں ضرور دستا ہے پیانا حدود چراؤ بگانی عورتانا مصافرنا کرونا دے گلےنا ملونا چمدےنا پھرو ہر شہلی حد ہے اور کئی لوگانا جیسی سیکلوری آسی آزاد خیال ہیں حالانکہ تو زیادہ بہودہ لفظ کوئی نہیں کوئی آزاد خیال نہیں ہو سکا سواری بھی پیدا ہوں دا ایک قدمی نہیں اٹھا سکا اسے آزاد خیال ہوں کہا دیکھ چونکتو اشارے طور دے پولیسمینوں کو ہٹا دے دوڑا دیو گڑییاں جہنے جاندی ہیں نہ سجے خبے حدید کوئی پرواہ نہ اشارے نہیں ایک منٹی پتا لگ دے سیکلوریزم میں کی یہ آزاد خیالی نے کی پابندی پابندی زبگاری کو کہلے باطنے ہر شاہد آئین قوی دنیا جہانبی جنیز ہے کتاب کس طرح کتاب بنی ہے اگر برکے کھل رہی رہی کس طرح بھی نہیں چون ایک دور نے بدہ آیا صفے صفے چل گیا ایک نمبر ہے دو نمبر ہے ایک تنظیم اور ترقیب ہی جڑی کہ جکڑ کے رکھا جائے دنیا چالی ہے تیری مشینہ کی ہے پرزے اپنی اپنی سیٹ جوڑے لے ہو جاندی پیج مشین خراب ہو جاندی اس طرح بیوکوف لوگاں دے قانون نہیں چاہی دا کوئی نظام نہیں چاہی دا وہ نظام معقول ہونا چاہی دا وہ دے سختیاں ہونی ہیں چاہی دی نہ کوئی ایڈی کھول نہیں ہونی چاہی دی تباہی ہو جائے بے ایئر بلکاری دی رواداری نہیں اپنے کر جو مرضی ہو دوسرا موقع ہے رسول کریم علیہ السلام نے سفر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم پیج دا پیرا منہ دور لائی اے سنیں گا ہم سی میرے کو آزادی پسند لوگاں نے پوچھے اپنی دین پہ مرے خدا دور رہا حضور نکل گیا پھر آگے اماں موٹی ہو چکی حضور نے پھر آگے حاضر برچل گا ایسا آسواری دا وٹا لے گیا او جدا سینہ آوزہ بزرہ لات اپنی میں شیخ عبدالعزید رحمت اللہ علیہ دے فتح پڑے بلکل صحیح دینوں کو اچھلا دیں اپنی دینوں ڈانو سکھا دائے اپنے کرچو دے اسام نے ناچ کرے کہا اسلام دکلا انہوں خوش کرے جو میں وہ کر سکتی ہے کوئی کرنے دینوں سمجھو دا سی دینیں ضرور رکھو گا کہری بی بی دوسری رہاں جا کے تماشے کیا بخواہے او تو رتف انداز کیوں ہوں او دا حسن و جمال تیرے لیے جو بھی او دے کو خوبصورتی تیرے لی برتے ہوں تو انہوں بیکھ کے خوش ہو محبت کرے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو کیتا ہے وہ بہی ایمان اٹھیا تو آردہ سامنے انہیں کس رہاں لکھ دیتی رنگیلہ رسول حضور نے رنگیلہ رسولہ کیا اے مسلمان دا لبید دیرہنگر گیلہ اے ہوئی حدیثان جو کچھا کیتا تو حضور کیتا رسول علیہ السلام بہت سارے کے نماز شروع کرنے رسول علیہ السلام بیڑے وہاں نے روزہ رکھا روزہ دی حالتی گل میر رہا ہے بہت سارے اے صحیح حدیثان بخواری مسلم سے پڑی نامراض قرص رہنگ دیکھے آنے بکھو پیغمبر خدا کی کر رہا اور پیغمبر خدا حدان سمجھو دا سی اے حد جریعہ نہیں تسی پار کر سکتے اگر جمعہ کر لیا تو روزہ گیا دو مینے لگاتا رکھنے پڑے یہ دے اندر اندر رہا کہ جو بھی پیار محبت کرو پیغمبر ایک لینہ نہ کھچتا یہ ان کو سو پتا لگا اس لئے اللہ سے رسول علیہ السلام دیے سمجھو قربانی ہیں اے ڈی وڈی جیسے کوئی قیمت نہیں دے سکتے بہ آپ نے اپنی زندگی پرائی ویٹر پبلک نہیں رکھی اے کوئی نہیں بہا میں مجمع کرنا کہ کارجو میں کرنا کوئی نہ پتا کرے بیویاں تک لنگا اے ماں وہاں جا کے پوچھڑا جی میں بیٹا مانوں پوچھڑا لوگاں نے جا کے پوچھے نہیں حضرت عمر عزیز مانے دیرا مسرح اٹھے آ امت کیوں متفق ہو گئی اے ڈے ڈے صحبہ دا روا پہ گیا کہ آدمی اگر اپنی بیوی دے قریب جائے سب کچھ ہویا مگر پانی نہیں کھار گیا اولا گھو گیا غسل لازم ہے کہ نہیں چھوٹے نہیں حضرت عثمان جیسے بھائی ابن کاب جیسے انہا کیس تنجا کرے نماز پڑھ لیا وضو کر کے غسل کرنا غسلے ہی سے پانی لکھلا کچھ نے آکھا نہیں یارے تے غسل ہونا تھی اوہ سوے حضرت عمر عزیز نے ہونی یار تسی کوئی گھر نہیں مکاو دے پیچھ لیا انہوں کی پتا لگنا اے دنی پھر چھوک رہے چھوڑے بچے حضرت عمر عزیز نے پان دے انہوں نے پیجیا انہوں نے اممہ نے جا کے پوچھا اممہ نے پہلاں تاکیا تو آدمی سال بیٹا اس طرح ہے چھوڑے 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 بڑیاں بے کے بھانگاں دیں لگا تسی سے نکے نکے چھوڑے انہوں نے گلان دا گا نہیں پتا تسی پوچھنا آگا انہوں نے آکھا بڑیاں پہ جا آپ نے فرمایا جا کے کہہ دے پھر دے جا جاواز الکتان الکتان کہ خط نے آری دے گا خط نے آری دے گا دے اندر چلی گئی غسل رازم ہو گیا اے ہون کڑی بڑی قربانی ہیں مانو نہیں میں پتا تسی پوچھنا مگر رضی رسول کی دیوی اندازلی وہاں نے کی پتا لگا بے غسلہ ہی لوگ نمازم پڑھ دے گی اس تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دستان لی بلکلو کام بھی کیتے جنہوں نے آم حال و چادمی وقار دے خلاف سمجھا میرے جیسا محضت بندائے کرے مگر وہ سمجھایا دین جیڑا ایسا کوئی نہیں جی جی تشدد ہو بے خام خاضی سختیان حدیث پاک دے اندر ہوں دا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایسا کام کی تا جن تو بعض صحابہ نے پرہیز کی تا چلو حضور کر دے کر دے یارسانوں نہیں کرنا چاہیے اپنی جا پرہیزگاری سمجھیں تلزہ بچے نبی علیہ السلام نے پتا تھا خطبہ دے تو آپ نے کہ آپ نے فرمایا میں توارے سارے ان سے زیادہ دین جاننا کہ توارے سارے ان سے زیادہ خضا تو ڈبنا کہ جیڑا کم میں کرنا توارڈی کی میں نہ جائے مصنوعی تقویے چھڑو کہ ہمیں پرہیزگاری سمجھیں کوئی فیضہ نہیں